مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف مسائل اتنے زیادہ ہیں کس کس میں انسان بات کرے کس کس میں اصلاح کی کوشش کرے ایک دفعہ میں نے اپنے استاذ سے پوچھا کہ ہر ہر جگہ پہ کنفیوجن ہے یعنی بہت سے لوگ اسلام پہ چل ہی نہیں رہے ہیں وہ مانتے ہی نہیں سرے سے اسلام کو بہت سے اسلام کو مانتے ہیں لیکن صحیح والے اسلام کو فالو نہیں کرتے بہت سے قرآن و سنت کو بھجت مانتے ہیں لیکن قرآن و سنت کے نام پہ تحریف کرتے ہیں اور بہت سے جو قرآن و سنت کو مانتے ہیں اور تحریف نہیں بھی کرتے وہ مسلحت اور حکمت سے واقف نہیں ہیں یہ کون سی بات کہاں کرنے کی ہے کون سا حکم کہاں کے لیے تو اتنی زیادہ جب انسان خرابیاں دیکھتا ہے تو مایوس ہوتا ہے بعض دفعہ اپنے بارے میں شبہ ہونے لگتا ہے کہ ہم ہی بے وقوف تو نہیں ہیں تو میں نے اپنے استاذ سے ایک دفعہ شکایت کی شکوا کیا کہ ان حالات میں مایوسی ہوتی ہے یعنی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دین پہ آنا چاہے نا آنا ہی نہیں چاہے وہ تو جو مرضی کرے آنا چاہے تو اس کے لیے بڑے مسائل مذہبی سکولرز نے پیدا کر دی ہیں اتنی ایک کنفیوزن میں ڈال دی ہے اس کو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے پہلے یہ صرف اردو میں تھا اب انگلیش میں بھی شروع ہو گیا ہے آپ تو جرمنی سے آئے نا یوکے میں سکولرز ہیں اوٹ پٹاک باتیں کر رہے ہیں انگلیش میں نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں کہ علم اس کو کہتے ہیں حالانکہ پھیک رہا ہے لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے کرے تو کیا کرے تو میں نے اپنے استاذ سے ایک دبعہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا قرب قیامت ہے یہ ہوگا اور اس کا علاج عیسی علیہ السلام ہی کریں گے دلوار کی طاقت سے کیونکہ پہلے جب اسلامی حکومتیں تھی اسلامی خلافتیں تھی تو گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی ان چیزوں کو بنو میہ کی خلافت پھر بنو عباس کی خلافت پھر خلافت عثمانیہ ان سب چیزوں پہ کنٹرول کون کرتی تھی وہ دائیں بائیں کسی کو نہیں جانے دیتی ہر شعبے کو کنٹرول کیا ہوا تھا آج ہر چیز میں آزاد ہو گئے ہیں ہر چیز میں آزاد جو جس کے مو میں آتا ہے ویڈیو بنا کے ڈال دیتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلط کو غلط سمجھا جاتا تھا اب لوگ غلط کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کہنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں اپنا ٹائم بیس کر رہے ہوتے ہیں مانتے نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں بھئی تو مان لے میں غلط ہوں کوئی سزا تھوڑی مل رہی ہے لوگوں کے سامنے نہ مانو اللہ کے سامنے کہہ دو لیکن غلط کو جب آپ صحیح قرار دینے کی کوشش کرو گے دلائل قرآن و سنت کے دلائل لگانے کی کوشش کرو گے یا اخلی دلائل دو گے تو یہ تو وہی بات ہو گئی جو پشلی پیغمبروں میں اور نافرمانوں میں ہوتا تھا کہ جب پیغمبر ان کو سمجھاتے تو صرف اتنا نہیں کرتے کہ اپنی برائی کو نہیں چھوڑتے یا برائی پہ قائم رہتے بلکہ پیغمبروں کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا قرآن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جتنے پیغمبروں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی ہے تو آگے سے جو ریپلائی ملائے نا وہ یہ کہ انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو غلط قرار دینا شروع کیا تو میں جب قرآن پڑھتا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ بھئی قومیں اتنی ایکسٹریم لیول پہ کیوں جا رہی ہیں کیونکہ ہم تو اپنے اوپر قیاس کرتے تھے نا تبلیح والے آیا کرتے تھے ہم سے ملا کرتے تھے ہمیں بتاتے بھئی یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ہم سر جھکا کے کھڑے رہتے دل میں سوچتے کرنا تو چاہیے کرتے نہیں ہیں تھوڑی ندامت ہوتی بھئی کریں گے انشاءاللہ وہ کہتے ہیں مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے ہم کہتے ہیں بلکل چاہیے ایسے گھنے بنے ہوئے ہوتے تھے ہم اور جب وہ گئے تو ہم بھی پتلی گلی سے نگل لیے یہ نہیں ہوتا تھا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں تبلیح کرنے والے اے بھئی تم غلط باتیں کر رہے ہو نماز روزے کی بات کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی یہ نہیں ہوتا تھا کسی بغیر داڑی والے کو ہم کہتے ہیں بھائی داڑی رکھو کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا مفتی صاحب دعا کرو ہمارے لئے بھئی مانتے ہیں رکھنی چاہیے لازم ہیں گناہگار ہیں اس دعا کرو یہ ہوتا تھا اسٹائل اب تو اسٹائل ہی چینج ہو گیا ہے تو میں جب قرآن پڑھتا تھا تو میں کہتا تھا دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جو برائی کر رہی ہیں بھائی پیغمبر ان کو کہتے یہ برائی چھوڑو تو وہ کہتے بھائی یہ مجبور ہیں کلچر ہے قوم ہے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہم مانتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں دعا کریں ہمارے لئے اللہ ہمیں حمد دے یہ کہہ دیتے نا تو میں حیران ہوں میں واقعی حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنے زدی ہٹ دھرم کیوں کہ نہیں کیسے کیسے تانے دیا نا پیغمبروں کو قوم نے پیغمبر سے کہا آپ بڑے بردبار اور بڑے نیک ہو یہ تعریف میں نہیں کہہ رہے تھے یہ مزاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے بہت زیادہ نیک ہے اس لئے نصیحتیں کر رہے ہیں نا بہت برداشت ہے ان میں عذاب نہیں آرہا خدا سے کہہ بھی نہیں رہے کہ عذاب لے آؤ تو برداشت بھی بہت ہے بھئی تنز سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو پھر لوت علیہ السلام کو قوم نے کیا تانہ دیا کہ آپ بہت پاکیزہ ہو آپ کو لڑکوں سے بدفیلی بلکل پسند نہیں ہے آپ اس کو برا اور خبیص عمل کہتے ہو خبیص کہتے تھے لوت علیہ السلام یہ خبیص عمل ہے پلید عمل ہے قوم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے اصل میں تین قسم کی جینڈر ہوتی ہیں ایک وہ جو میل جو فی میل ایک وہ جو جو آج کل ڈرامے بنائے ہوئے ہیں نا پوری الفابیٹ انگریزی کی ختم کر دی الگی بی ٹی کیو کے بعد بھی دو چار اور آگئے ہیں فیلنگ پر انسانوں کو ڈیوائیڈ کر دی ہے اور سوچنے پر آپ کو پتا ہے قوم کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے لوگ میرے ہی ڈائیلاغ نہ مجھے سنا رہے ہوتے ہیں کہیں سے کچھ اسی فیملی کی طرف سے کچھ ہر سے پہلے رشتہ آیا تو میں نے کہا میری تو چار ہو گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ پانچویں جائز ہے اسلام میں میں نے کہا نہیں حرام ہے بھئی تو انہوں نے کہا سوچ تو لیں سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے میں نے کہا سوچنے پر بھی پابندی ہے اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے سوچنے پر بھی پابندی ہے بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا مسئلہ تو تو بات یہ ہے کہ وہ پیغمبروں کو انہوں نے تنس کرنا شروع کر دیتے تھے تنس یہ کہاں سے ہے یہ کیوں ہے تو میں حران ہوتا تھا بھئی تم بول دیتے ہاں وہ لوت علیہ السلام کی قوم نے کہا نا جب لوت علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے عورت کو پیدا کیا تو مادمیوں کی طرف جا رہے ہو مردوں کی طرف جا رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو گند کر رہے ہو خبائس خبائس تعمل الخبائف پلید عمل کرتی تھی تو انہوں نے آج کی طرح وہ پڑے لکھے نہیں تھے آج ہوتے نا تو کچھ سائنٹس کو بلاتے ہیں سائنس دانوں کو اس دور کے اور بلا کے کہتے ہیں ایکچولی جینڈر جو ہے ایک میل ہوتی ہے ایک فی میل ہوتی ہے اور اس میں پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی فیلنگز فی میل کی طرف کس کی فیلنگز میل کی طرف کسی کی دونوں کی طرف اور بھی ہیں بہت ساری میں بتاؤں گا نہیں کہ یہ آپ تو زیادہ نولیج اس میں اچھی بھی نہیں ہے ہمارے پاس دو ہی قسم ہیں آدمی عورت کی طرف عورت آدمی اس کے علاوہ سب بگواس ہے جانوروں میں بھی یہی ہوتا ہے میل فی میل فی میل میل بس اور کوئی تیسری قسم جانوروں میں بھی نہیں ہے تو ہاں اب ان لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا جانوروں میں اس کو کہتے ہیں نکتہ بادل وقوع بعض دفعہ ایک کام ہو جاتا ہے آپ نے غلط نظریہ فرض کر لیا تو پھر اس کے دلائل تلاش کر رہے ہیں آپ بعض دفعہ دلائل پہلے تلاش کرتے ہیں ان دلائل کی روشنی میں کوئی عقیدہ بناتے ہیں نظریہ بناتے ہیں وہ نظریہ ٹھیک ہوتا ہے بعض دفعہ نظریہ پہلے بنتا ہے پھر اس کے لئے دلائل کے تانے بانے تراشے جا رہے ہوتے ہیں وہ نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ نظریہ پہلے بنا ہے اب اس کو صحیح کرنے کے لئے یہ مثالیں قائم کی جا رہی ہیں میرا یہ ٹاپک نہیں ہے آج لیکن بات چل پڑی ہے تو بچپن سے لے کے اب تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں میل میل کی طرف جاتا ہو یا فی میل فی میل کی طرف جاتی ہو کبھی بھی ان کا اس طرح سے کراس نہیں کرتے وہ لیکن آپ یہ الگی بی ٹی والوں سے بات کرو نا یہ آپ کو دکھا دیں گے یہ دیکھو جانور یہ جانور کے ساتھ کر رہا ہے جو کام آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا وہ انہوں نے دیکھا ہوگا صحیح ہے نا بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کبھی جن چڑیل بھوت نظر نہیں آئے ہوں گے لیکن آملوں کے پاس جاؤ گے تو ہر دوسرے بھی جن چڑیل بھوت چڑھا ہوگا آملوں پہ پتہ نہیں جم پھر کہ میں آجاتا ہوں کیا کروں یار ابھی ایک بڑے چینل ٹی وی چینل تو نہیں کہوں گا ایک بڑے چینل نے انٹرویو کے لیے بلایا مجھے آملوں کے بارے میں میں نہیں گیا آپ حیران ہوں گے مجھے تو بھاگ بھاگ کے جانا چاہیے اصل میں وہ مذہبی چینل تھا اور اس مذہبی چینل میں بہت سے علماء بھی ہیں جن کے گھروں میں آمل آکے دم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رائے بیان کر دیے گا میں نے کہا میری رائے پہ کیا ہوگا کہ وہ جو لوگ ہیں نا جو بڑے وہ اچھے عالم ہیں یعنی وہ غلط علماء نہیں ہیں وہ بچارے آمل ان کو بے عقوب بنا رہے ہیں وہ علماء صحیح ہیں اہل حق ہیں میں نے کہا جب میں آملوں کے خلاف اتنی سختی سے بولوں گا تو ان علماء کی انسلٹ ہوگی اس میں کیونکہ یہ اپنے گھروں میں دم کروا رہے ہیں ان آملوں کو لاکھیں لوگ بولیں گے کہ یہ بے وقوف ہیں اور یہ اکیلہ آیا ہے بڑا اس طرح کا جائے گا حالانکہ میں اکیلہ نہیں ہوں اور بھی بہت سے لوگ ہیں اور میں اگر ہلکہ کر کے بیان کروں گا تو آملوں کے جتنی انسلٹ اسلام میں فرض ہے اتنی ہوگی نہیں کیونکہ جب کوئی زیادہ انسلٹ کے قابل ہو اس کی انسلٹ کم کریں تو یہ اس کو رسپیکٹ دینا کہلاتا ہے مثال سے جب تک مثال نہیں آئیں گے اللہ نہ کرے کسی نے آپ کی بی بی کو چھڑا آپ نے اس کی انسلٹ کی دیکھئے انہا مناسب ہے بتتمیز آپ نے اس کو رسپیکٹ دے دینا کیا ہو گیا بھائی اللہ نہ کرے کوئی کسی کی بی بی بہن کو چھڑتا ہے آپ کہہ رہے ہیں بتتمیز بتتمیز کہنا عزت ہے یا انسلٹ ہے انسلٹ ہے لیکن اس موقع پہ کیا ہے رسپیکٹ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صرف ہلکہ سا بتتمیز کہا اور نگل لیا عاملوں کے خلاف جب میں بیان کروں میں بولوں یہ غلط ہوتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے یہ ان کو رسپیکٹ دینے والی بات ہے میں اتنا لائف نہیں ہوں کہ ان کو میں کیا دوں رسپیکٹ دوں اس لئے میں نے کہا میں آپ کے چینل پہ نہیں آؤں گا کیونکہ میں آؤں گا تو دبا کے بولوں گا کہ یہ سمجھ رہے ہو جب یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو چلتی نا ٹونٹ کی آواز آتی ہے نا دیکھاؤ گا آپ نے جب کوئی ویڈیو یوٹیوب پہ کوئی کانورزیشن چل رہی ہوتی ہے تو بیچ میں ایک دم کیا ہوتا ہے ٹونٹ اس کا مطلب سمجھتے ہیں تو میں بھی جب رک جائے کروں نا تو سمجھ لیں کے خود سمجھ جائیں کہ کیا حضف کی ہے میں نے تو اس لئے میں نہیں گیا عجیب واقع ہے کہ عاملوں کے خلاف بولنے کے لئے بولایا گیا اور میں نہیں گیا عجیب پاتھ ہو سکتا ہے لوگ سمجھیں مفتی صاحب نے رجوع کر لیا ہے رجوع نہیں کیا میں تھوڑی بیزتی عاملوں کی کر کے ان کو عزت نہیں دے سکتا میری رائے ہے بھائی اب کسی کو اختلاف ہے تو کرتا رہے اسے اچھا خیر ہم اپنا قصہ لے کے چلتے ہیں کیا بات کر رہی تھی چل رہی تھی ہاں لوت علیہ السلام تو قوم نے کیا کیا ہے کہ قوم کہہ دیتی کہ بھائی ہم مجبور ہیں ہمیں عادت پڑ چکی ہے آپ بتائیں کوئی اصلاح کا طریقہ کہ یہ عادت ہم سے چھوٹ جائے کیا کریں بچپن سے یہی ہوتا آ رہا ہے ہمارے ساتھ اب تو اسی کے عادی ہو گئے ہیں گندہ عمل ہے ہم بھی توبہ کرتے ہیں لوت علیہ السلام ان کو طریقے بتاتے اس طرح سے چھوڑا جاتا ہے میں یہ سوچتا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا اس قوم کو لیکن قوم رپلائے کیا کرتی تھی کس قدر بدتمیزی کی یہ قوم نے یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے باز نہ آئے اور یہاں کہا کہ آپ بہت زیادہ پاکیزہ ہیں لہذا آپ ہماری بستی چھوڑتے ہیں اتنے نیک لوگ ہم ایفورٹ نہیں کر سکتے یہ سب تنز چل رہے ہیں تنز چل رہے ہیں استہزہ استہزہ سمجھتے ہیں کسی کا مزاک اڑانا بعض دفعہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے مزاک میں مزاک اڑانے کے لیے تنز کرنے کے لیے تو میں بہت حیران ہوتا تھا یار اتنے ڈھیٹ پننے کی تمہیں ضرورت کیا ہے تم پیغمبر کے موجزے بھی دیکھ رہے ہو اور پھر بھی یہ ڈھیٹ پنا لیکن اس وقت دنیا اتنی موڈرن جب میں یہ سوچتا تھا تو اس وقت ہماری اتنی اپروش بھی نہیں تھی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا ہر قوم کے ہر طبقے سے ہمارا واسطہ بھی نہیں پڑتا تھا اب جب آکے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہی کام ان علماء کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو اسی طرح سے جواب دیا جا رہا ہے جس طرح پیغمبروں کو رپلائی کیا جاتا تھا اور جواب دینے والے بھی مسلمان ہیں مسلم ہیں نام سے پتہ چلتا ہے ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کوئی کافر ملہد نہیں ہے تو یقین آتا ہے کہ یہ سنت بہت پرانی ہے اور نافرمانوں کی یہ نیچر ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہوگے یہ بڑے خوش قسمت گناہگار ہوتے ہیں جو گناہ کر کے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں بول لو نا جملہ تو مکمل کرلو میں رکھتا اس لیے ہوں اس لیے نہیں کہ گالی حضف ہوتی ہر جگہ وہ نہیں ہے جب میں بھرک لگاؤں گا خاص اسٹائل سے اب میں ٹونٹ تو بول نہیں سکتا نا جب میں ٹونٹ ہی بول دیا کروں گا جب میں خاص اسٹائل سے بریک لگاؤں گا تو سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے وہ ٹونٹ یہ آواز آ رہی ٹھیک ہے نا لیکن ویسے میں جب عام نارمل اسٹائل میں بریک لگاؤں تو اس جملے کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے تو وہ میں اس لیے بریک لگاتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں ہمارے ہاں ڈاکٹر زیشان ہے الغزالی یونیورسٹی کے دین جامعہ تو رشید نے الغزالی یونیورسٹی بنائی اس کے دین ہے بہت قابل ہے ماشاءاللہ تو کل وہ ایک ورشاپ کروا رہے تھے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے تو اس میں کامیاب ٹیچر کی علامتیں یہ ریسرچ ساری گوروں کی ہے لیکن ٹھیک ریسرچ ہے گورے اگر کوئی صحیح بات کہیں تو ہمارے لینا چاہیے اور وہ اسلام بھی وہی کہتا ہے اور ہمیں احادیث سے بھی وہی چیزیں ملتی ہیں تو اس میں ایک انتہائی اہم پوائنٹ یہ کہ ٹیچر کامیاب وہ ہے کہ جو اسٹیڈنٹس کو انگیج رکھے اپنی طرف اس کا وے آف ٹیچنگ ایسا ہونا چاہیے کہ سننے والے اس کی طرف متوجہ رہے ہمیں یاد ہے مدرسے میں بعض ٹیچر ہمارے آیا کرتے تھے جیسے ہی آتے ہیں ہم اسی وقت سو جاتے تھے پہلے تو ہم جب وہ پڑھانا شروع کرتے تو پندرہ منٹ کے بعد سونا شروع کرتے اور پھر ہر آدمی اپنی استعداد کے مطابق ہر طالبی میں سوتا تھا بڑے بڑے سوتو پندرہ منٹ بعد سو جاتے جو تھوڑے کم درجے کے سوتو تھے آدھا گھنٹہ بعد اور فورٹی فائف منٹس کا لیکچر ہوتا تھا تو کچھ ایسے تھے آخری پانچ منٹ میں سوتے تھے لیکن پھر اتنے یوسٹو ہو گئے تھے کہ پندرہ منٹ والا پانچ منٹ پہ آ گیا آدھا گھنٹہ والا پندرہ منٹ پہ آ گیا اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ان اس ٹیچر کی کلاش شروع ہونے سے پہلے ہی احتیاطا سو جاتے تھے حالی کہ ٹیچر بڑے قابل تھے وہ اور کچھ ٹیچر ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ ان کے پتہ چلتا تھا کہ ابھی ان کی کلاش شروعنے والی ہے تو نین غائب جو سو رہے ہوتے تھے وہ بھی اڑ جاتے تھے وہ ایسے پڑھاتے تھے کہ سونے کا تصور نہیں سونے کا تصور نہیں اتنی بیدار مغزی کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے تو یہ جو میں آپ سے سینٹنس مکمل کرواتا ہوں یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے اتنی مشکل سے جمعہ پڑھنے آئے نہائے کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کو نہاتے ہیں مجھے تو سب نہائے بھی لگ رہے ہیں اس وقت نہائے اور ماشاءاللہ صاف سترے کپڑے پہن کے آئے اب شیطان کیا کرتا ہے آپ کو صلاح دیتا ہے وہ ساری محنت کیا کروائے گا برباد کروائے گا تو آج جب ہم لوگوں کا ری ایکشن دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کا زد اور ہر دھرمی اور اپنی غلطی کو غلطی نہیں ماننا بلکہ آگے سے کیا کرنا ہر دھرمی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں بہت ساری مثالیں داڑی کی مثال دیکھ لو داڑی پہلے ہم نے انگریزوں کی مشابہت میں کٹانا شروع کی کیونکہ داڑی کا فیشن مسلمانوں میں کیا ہو گیا ختم جب تک ختم نہیں ہوا تھا کوئی مفتی آل مروع زمین کا محدث داڑی ایک مٹھی سے کم کرنے کو جائز قرار نہیں دے سب گناہ کہتے تھے گناہ ہے گناہ اللامہ ابن عابدین رحمہ اللہ ڈیڑھ دو سو سال پہلے لکھتے ہیں وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَتِ وَالْمُخَنَّثَتُ مِنَ الرِّجَالِ حَلْقُ الْلِحْيَةُ اَوْ قَصُّهُ شروع کے الفاظ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے اوْ قَصُّهَا كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَتِ وَالْمُخَنَّثَتُ مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدْ کہ داڑی کاٹنا یا موننا جیسے کہ بعض انگریز لوگ کرتے ہیں اس لگتا ہے سارے انگریز بھی نہیں کرتے تھے یہ گاؤں اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا تو ہمارے ہاں داڑی کاٹنے کا رواج کہاں سے آیا غیر مسلموں سے لباس ہمارا چینج ہو گیا کلچر چینج ہو گیا تو بچپن میں میں یاد ہے ہم کسی سے کہتے تھے داڑی رکھو وہ کہتے تھے دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق خوشی ہوتی چلو اس کو اعتراف ہے محسل ہوگے ہمارے دوست ہیں احباب ہیں میں نے ان سے کہا اتنا رسہ آپ کا ہمارے ساتھ ہو گیا اب داڑی بڑھا لو کہ محتضاب دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے خوشی ہوتی ہے چلو بھائی تکبر نہیں ہے ایک چیز ہے اس کو مانتے ہیں حدیث میں آتا ہے تم سب غلطی کرنے والے ہو بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لے چلو بہترین